پھر جب روح اس جسم کے ناک میں پہنچی تو اس جسم نے ایک چھینک کھائی اور جب روح زبان میں پہنچی تو زبان نے کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور یہ پہلا کلمہ تھا جو اس جسم نے ادا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بکار کر فرمایا اے ابو محمد یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے اے محمد کے والد اے ابو محمد تجھ پر تیرا رب رحم کرے اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے پھر جب روح پندلیوں اور قدموں میں پہنچی تو وہ جسم گوشت خون ہڈیوں رگوں پٹھوں اور پیٹ کی تمام چیزوں کے ساتھ ایک تندرست آدمی بن کر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر اسے ناخن پہنائے گئے اور ہر روز جسم کی حسن و جمال میں اضافہ ہونے لگا پاک ہے وہ ذات جس نے ایسا جسم بنایا جو ہڈی سے سنتا ہے یعنی کان وہ ہڈی ہے چربی سے دیکھتا ہے یعنی آنکھ گوشت سے بلتا ہے یعنی زبان اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائیں بخاری شریف حدیث نمبر 3-3-2-6 مسلم شریف حدیث نمبر 2-8-4-1 اور مشکات المصابیح صفحہ نمبر 3-9-7 عن ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا خلق اللہ تعالی آدم علیہ السلام وطولہ ستون ذراعن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس حال میں کہ ان کا طول ان کی لمبائی ساٹھ گست تھی پھر ان سے فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ اور تم غور سے سننا جو وہ تمہیں جواب دیں وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا فَقَالَ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو فرشتوں نے جواباً کہا أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ فَزَادَهُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یعنی فرشتوں نے وَرَحْمَتُ اللَّهِ کا اضافہ کیا فَقُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّتَ عَلَى سُورَةِ آدَم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر شخص جو جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا قَالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُسُ حَدْتَ الْآَن تمام لوگ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی اتنے لمبے قد کے پیدا کیے گئے شروع میں پھر لوگ قامت کے اعتبار سے مسلسل گھٹے رہے یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا اور لوگوں کے قد مختصر ہو گئے یعنی پہلے قد ساٹھ گستہ اب قد ساڑھے پانچ یا چھے فٹ تک رہ گیا ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ